اسلام علیکم میرے پیارے دوستو کیا حال اخریت ہے ٹھیک ہے آج عمران خان کراچی کا دورہ کر رہے ہیں اور اس حوالے سے اور پیر پگاڑا کی ملاقات کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں لیکن تھوڑی سی پہلے میں آپ کو کرکٹ کے حوالے سے بتا دوں کہ ماشاءاللہ انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے نا پاکستان میں بحال ہو گئی ہے اور بنگلہ دیش کی ٹیم جو ہے نا وہ وزٹ پہ ہے دو میچ ہم ٹی ٹوینٹی والے جیت چکے ہیں آج تیسرا میچ ہے اگر یہ تیسرا میچ بھی ہم جیت جاتے ہیں تو پھر یہ وائٹ واش ہم ان کو کر دیں گے اور پاکستان کی جو ٹی ٹوینٹی میچ میں ون پوزیشن ہے ون انٹرنیشنل لیور پہ ون پوزیشن ہے ہماری تو وہ انشاءاللہ برقرار رہے گی تو آج جو نوجوان ہیں ہمارے وہ کرکٹ کو بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں کھیل رہے ہیں اور یہ تفسریں آ رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ دیکھیں ہم ٹی ٹوینٹی ہم جو میچ ہے اس کے ورڈ نمبر پہ رہتے ہیں یا نہیں رہتے وہ دیکھ رہے ہیں تو بہرحال دوستو یہ تو کرکٹ کے حوالے سے تھوڑی سی بات تھی اصل بات تو یہ ہے کہ ہمارے کرکٹ کے سابقہ چیمپئن اور ہیرو عمران خان کی بات دوستو عمران خان کی بڑی عزت افضائی ہو رہی ہے دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ کل انہوں نے کی پی کے تین وزراء کو فارق کیا پھر پنجاب کا دورہ کیا اور آج وہ کراچی کا دورہ کر رہے ہیں یہ دورے کوئی پراگرس کے لیے نہیں ہیں کوئی ترقیاتی کاموں کے لیے نہیں ہیں بلکہ اپنی حکومت بچانے کے لیے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے اور میں جو کہہ رہا ہوں کہ عمران کی کراچی میں بڑی عزت افضائی ہوئی ہے یہ عزت افضائی لفظ جو ہے نا وہ انورٹڈ کا ماز میں ہیں عمران خان نے جو ان کے کراچی کے علائی ہیں پیر پگاڑا صاحب ان کو پیغام بھیجا کہ مجھے آکے گورنر ہاؤس میں ملو تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے کوئی گورنر ہاؤس نہیں ملنا میں کیوں آپ کو ملوں آکے آپ کو ہماری ضرورت ہے تو آپ کنگری ہاؤس آئیں کنگری ہاؤس آئیں جس کو مجھے ملنے نا وہ کنگری ہاؤس آئے ہم کوئی گورنر ہاؤس میں نہیں آ رہے تو یہ حال ہے دوستو عمران خان کا کے دو تین پارٹیوں والے جو ام این اے والے ہیں ایم پی اے ہیں وہ بھی عمران خان کو دل سے کوئی بھی وزیر اعظم تسلیم نہیں کر رہا کافلیب نے بھی کل یہی جواب دی ہے انہوں نے کہا جی کہ آپ پنجاب کی بات کرتے ہیں اگر یہ پنجاب میں کام نہیں ہو رہے تو اس کا قصوروار کون ہے یہی ہے عمران خان کا جو کٹ پتلی ہے نا عمران خان کسی کی کٹ پتلی ہے اور عمران خان کی کٹ پتلی یہ جو دم درود والا ہے وزیر اعلا پنجاب عثمان بزدار تو وزیر اعظم اور اس سے پہلے آپ کو بتا ہے ایم کیو ہم نے بھی یہی کہا تھا کہ جب اسد عمر اور یہ گورنر وغیرہ ملنے گئے تو انہوں نے کہا جی نائن زیرو پہ آئیں ہم نے کوئی گورنر ہاؤس نہیں آنا آج بھی پتہ نہیں وہ ان کو وزیر اعظم کو گورنر ہاؤس ملتے ہیں کہ نہیں بارال منتے ترلے جاری ہیں پاؤں دبائے جارہے ہیں سارے اپوزیشن کے پاؤں دبائے جارہے ہیں اتحادی لوگوں کے ایم کیو ایم کے گریڈ اس کے آلائنس جو ہے پیر پگاڑا والا اس کے اور یہ جو ہمارے فواد کاف پرویز الائی وغیرہ برادران ہیں ان کے پاؤں دبانے میں حکومت لگی ہوئی ہے پاؤں دبا کے جتنی یہ ایکسٹنشن لے رہے ہیں نا یہ پاؤں دبا کے مٹھیاں ڈال کے یہ کر رہے ہیں باقی اب امران خان کی عزت کا اس سے اندازہ کر لیں کہ میرے خیال ہے کبھی بھی پہلے کسی وزیراعظم کو اس طرح لوگوں نے نہیں کہا ہوگا کہ پیر پگاڑا نے اس کو ملنے سے انکار کر دیا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ ملنے تو کنگری ہاؤس آؤ ہم کہیں آپ کو ملنے کے لیے نہیں آئیں گے اور وہاں بھی وہ امران خان آج کہہ رہا کہ میں کنگری ہاؤس بھی جاؤں گا یہ جائے گا آخری حد تک جائے گا اب یہ وہ امران خان نہیں ہے جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہتا تھا کہ مجھے چند لوگ بھی کہے نا گو امران گو تو میں چلا جاؤں گا اب تو پوری قوم بیس کروڑ میں سے بائیس کروڑ میں سے بیس کروڑ عوام امران خان کو کہہ رہی ہے کہ گو امران گو گو امران گو اور یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا اور یہ کہہ رہا تھا کہ بیس بندے بھی مجھے کہہ دیں گے نا تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا تو جناب یہ بڑا اچھا موقع ہے اپوزیشن کے لیے چونکہ اپوزیشن ہے نہیں کوئی ڈیل وغیرہ کے چکر میں کوئی ہے اپوزیشن جو ورنہ یہ حکومت تو اتنی دیر کھڑی نہیں ہو سکتی تھی نا اب آپ بھی نہیں ہوگی اب وہ خود اپنی جو ہے نا اپنی بساکیاں اس کی نکل رہی ہیں اور اپنی کمزوریوں سے وہ گر رہی ہے کے پی کے میں بھی گر رہی ہے پنجاب میں بھی اور بلوچستان میں بھی ہر جگہ لیکن اپوزیشن نہیں ہے یہ خود بخود ہی گر رہی ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو اب عمران خان کے ہاتھ میں جو ریت ہے نا وہ گرتی جا رہی ہے اور جتنی زور سے وہ کر رہے ہیں اتنی زور تیزی سے وہ گرتی جا رہی ہے تو یہ ریت انشاءاللہ گرنے میں اب چند ہفتے ہی لگیں گے تو آج کی یہ عمران خان کی جو عزت افضائی ہے اس کی اوپر میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ وزیراعظم کی آج تک اتنی عزت افضائی نہیں ہوئی جتنی پیر پھگاڑا نے کہا ہے کہ میں وزیراعظم کو نہیں ملتا خدا حافظ